ہائی فرنڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح ٹریل ایفیکٹ اور فلیگ ایفیکٹ کو اپنی گیم میں یوز کر کے کچھ فن کر سکتے ہیں تو فرنڈز اس سے پہلے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں سو فرنڈز سب سے پہلے میں یہاں پہ ٹریل ایفیکٹ جو ہمارا ایفیکٹ سیکشن ہے وہاں سے میں ٹریل ایفیکٹ کو ڈریک کرتا ہوں یہاں سے اور یہاں پہ لاکے ڈراب کر دیتا ہوں تو فرنڈز یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جب ٹریل ایفیکٹ میں نے ڈریک کیا تو رائٹ سائٹ پہ آپ اس کی پروپرٹی دیکھ رہے ہیں یہاں سے پوزیشن ڈوٹیشن سکیل اور اپیسٹی آپ کو ان اپشنز کا سب پتہ ہے یہاں سے ہم اس پر کوئی پکچر ڈریک کر سکتے ہیں فار ایکزمپل میں یہاں سے ایک پکچر ڈریک کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ٹریل ایفیکٹ ہم کس اپنی گیم میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا فرنڈز تو میں یہاں سے پلے کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ کو پلے کے بٹن پہ کلک کیا سٹارٹ اور یہاں سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ٹریل ایفیکٹ کی وجہ سے اس طرح ایفیکٹ آ رہا ہے ٹھیک ہوگا فرنڈز تو ہم اس کو یوز کی اس طرح کر سکتے ہیں مختلف قسم سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں فار ایکزمپل اس کو میں کریکٹر کے ساتھ آپ کو یوز کر کے بتاتا ہوں یہاں سے اسے میں کینسل کرتا ہوں اور یہاں سے میں کنیکشن موڈ ایکٹیویٹ کنیکشن موڈ جو ہے اس پہ کلک کروں گا تو یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا کنیکشن ایکٹیویٹ موڈ کیا کرتا ہے جب یہ ایکٹیویٹ ہو ایکٹیویٹ ہو تو ہم بعض اکا چاہتے ہیں کہ اپنی گیم میں کچھ اوبجیکٹس یا کریکٹرز یا اینمیز بغیرہ وہ سیم بیہیو کریں یا سیکنس وائز بیہیو کریں ٹھیک ہوگا تو ہم یعنی کہ اوبجیکٹس کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے کنیکشن موڈ یوز کرتے ہیں تو میں یہاں سے اس ٹریل ایفیکٹ کو اپنے کریکٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے کنیکشن یہاں کریکٹر کے ساتھ یہاں سے لاکر چھوڑ دوں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ سا ڈاٹ سا بٹن ہے اس کو سمپلی آپ ڈریک کرتے ہیں یہاں سے اور یہاں پر جا کے کنیکٹ کر دیتے ہیں تو اب یہ کنیکٹر اور ٹریل ایفیکٹ آپس میں کنیکٹ ہو گئے ہیں یہاں سے میں پریویو کر کے دکھاتا ہوں یہاں سے آپ کو اگر ہم نے یہاں سے کریکٹر کے ساتھ یہ کنیکٹ کرنا ہے تو ہم یہ ریڈ والا ہم ٹریل ایفیکٹ کے ساتھ لگائیں گے اب یہاں سے میں کنیکشن موڈ آف کرتا ہوں اب پریویو کر کے دیکھتے ہیں تو اب ہمارا کریکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہوگا بلکل جی ہیں تو اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم اس کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں میں اس کی پر آپٹیس پہ آتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ یہاں پہ سٹارٹنگ ویڑھ دیوئے خود یا سے مرد فیفٹی دیتا ہوں اور اینڈنگ ویٹ فائف ہے میں آپ کو سٹارٹنگ ویڑھ اور انڈنگ ویڑھ سمجھاتا ہوں یہ کیا چیز ہے یہاں سے پلے کے پٹن پہ کلک کرتا ہوں سٹارٹ کیا یہاں پہ تو اب یہ دیکھ رہے ہیں سٹارٹنگ ویڑھ یہاں سے یہ والی جو starting width ہے ہماری یہ 50 ہے اور end جہاں پہ ہماری trail ہو رہی ہے دیکھیں یہ 5 ہے اس کی starting width تو اس طرح آپ اس کی setting کر سکتے ہیں starting width اور ending width یعنی کہ یہ جو character کے start میں ہے یہ ہماری 15 width ہے اور یہ end جو width ہے وہ ہماری 5 ہے تو اسی طرح ہم یہاں سے اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد next option تو یہ کس سپیڈ سے move کریں آپ کا جو trail effect یہاں سے آپ سپیڈ کی setting کر سکتے ہیں by default جو 50 ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم 100 کر کے آپ کو check ra دیتا ہوں یہاں سے کہ اب وہ 100 کی سپیڈ سے move کرے گا یہ دیکھیں اب ٹھیک ہے میں یہاں سے cancel کرتا ہوں تو فرینڈ سے سپیڈ کا بھی پتہ چل گیا یہاں سے آپ کو تو میں یہاں سے connection move دوبارہ on کرتا ہوں تاکہ آپ confused نہ ہو میں یہ جو trail effect اب بالکل character کے اوپر جا کے drop کرتا ہوں تو اب یہ بالکل اس پر same اسی طرح effect کرے گا اس کے ساتھ جیسے connect ہوا اور جڑا ہوا بالکل ساتھ ساتھ تو میں یہاں سے preview کے button پر کلک کرتا ہوں دیکھئے گئے یہاں سے کہ اب بالکل character کے ساتھ وہ آگئے ٹھیک ہو گیا آپ اس طرح مختلف قسم سے use کر سکتے ہیں مختلف effect لگا کے اب next option ہے جو ہے وہ length یہ length کا کا مطلب ہے یہاں پہ کہ یہ جو ہمارا trail effect ہے اس میں اس کی length کتنی ہے تو ابھی by default 300 ہے تو میں دیکھئے اس کو اگر 100 کرتا ہوں یہاں سے یا 50 کرتا ہوں تو آپ کو difference واضح نظر آئے گا اس کی length میں تو یہاں سے start پہ click کیا میں دیکھا آپ اس کی length کتنی ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا friend تو اس کی بھی آپ کو length کی بھی سمجھ آگئی کہ آپ length یہاں سے کس طرح set کر سکتے ہیں next ہماری جو ہے وہ wave height ہے اور wave length ہے wave height کا مطلب یہاں سے میں ابھی فیلال 0 ہے تو میں اس کو جب 50 کرتا ہوں اور length کو میں یہاں سے 300 کرتا ہوں سو یہاں سے میں 150 کرتا ہوں اور یہاں سے wave height جو ہے اس کو میں 50 کر دیتا ہوں تو اب آپ کو اس کا clear واضح سمجھ آ جائے گا کہ wave height کیا ہوتی ہے یہاں سے play کے button پہ click کیا ہے دیکھیں جب ہمارا character رکھا ہوا ہے تو یہ wave کی صورت میں اس کی height کتنی ہے ابھی 150 ہے تو میں یہاں سے cancel کر کے تھوڑا اور بڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح clear اور یہاں پہ اگر میں sorry wave height یہاں سے 300 کرتا ہوں تو یہاں سے play کے button پہ click کیا تو یہ دیکھیں یہ اس کی height یہ wave کی صورت میں جو heights آ رہی ہے اس کی یہ ساری کیا کہلاتی ہے اس کی wave height کہلاتی ہے اور اسی طرح wave length جو ہے وہ بھی یہاں سے اگر میں length کی 300 کر دیتا ہوں تو شایدہ اور clear ہو جائے میں یہاں سے دوبارہ play کا button پہ click کرتا ہوں اور start کرتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ جو height آ رہی ہے نا ہماری یہ اب دیکھیں اب آپ کو save واضح clear ہو رہا ہو گا یہ ساری کس کی ویسے ہو رہی ہے یہ جو یہاں تک ہائٹ جائے گی ٹھیک ہے یہ اس کی wave height کے ویسے جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی یہ جو بھی height گئی ہے ٹھیک ہو گئی ہے ہم جو wave height ہے اس کی setting کی اس کے بعد next جو wave length ہے wave length کی بھی ہم اسی طرح set کرتے ہیں کہ یہ اس کی length کتنی ہے wave length جو ہے اس کی ہماری اگر یہاں سے میں five کرتا ہوں تو ابھی آپ کو واضح clear ہو جائے گی یہاں سے یہاں سے اب دیکھیں یہ height wave کی length میں کس طرح آ گئے ٹھیک ہو گئے تو اس کی بھی آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آ گئے ہوگی اور اس کو اب اپنی گیم میں کس طرح جو ہے استعمال کر کے کچھ یونیک سا کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گا فرینڈ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی next جو ہمارا effect ہے وہ ہے flag effect flag effect و trail effect as a same use ہوتے ہیں ٹھیک ہے بلکل properties آپ دیکھ لیں رائٹ سائٹ پہ وہی texture یہاں پہ starting with end with speed length wave highest up جو ہے اس کی properties وہی سیم ہے اور یہاں سے اس option کا effect کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کچھ flags وغیرہ لگا سکتے ہیں اس گیم میں جس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہو گا تو میں یہاں سے preview کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں سے settings میں نے آپ کو بتا دی ہیں trail effect کی flag کی بلکل same اسی طرح آپ اس کو change کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا صحیح تو یہ ہمارا زیادہ تر جو flags ہم گیم میں لگاتے ہیں اس کے لیے use ہوتا ہے ٹھیک ہو گا فرینڈز تو اس کو امید کرتا ہوں آپ trail effect کے ساتھ جب practice کر رہے ہوں گے تو flag effect کی بھی آپ practice یہاں سے کر لیں گے اس کی values change کر کے ٹھیک ہو گا فرینڈز تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں اور کومنٹ کر کے لازمی بتائیں اگر آپ کا کوئی question ہے اور اگر subscribe نہیں کیوا تو پلیز چینل کو subscribe کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور اگر آپ گیم بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو میری playlist میں میں ویڈیوز ایڈ کی ہوئی ہیں ان کو آپ دیکھ کے ہر zero سے start لے کر end تک آپ نے کس رگیں بنانے اسے میں نے بتایا ہوگا آپ کو تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ویڈیوز دیکھیں تو thank you for watching ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں موسیقی